مختلف ممالک سے بڑے سکولرز اس میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کے لیے خصوصی دعوت بھی ہے یہ دعوتی مہم بھی ہے اور ستاکہ آپ کی طولہ پیر صاحب کی ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں پاکستان میں مہیدین اسلامی یونیورسٹی مہیدین میڈیکل کالیج اس کے علاوہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے جتنے ہاسپیٹرز جو چل رہے ہیں جو کامیر ہو رہے ہیں جتنے ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں ہر ایک کی نگرانی اور ہر ایک کی رفتار اور ہر ایک کی جو جس انداز سے حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اپنی حیات میں ان کو چھوڑ گئے تھے اس کی رفتار سے لیے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے تو یعنی ساتھ میں ایک مرتبہ ان نے ایک مہینہ ہمیں جو ہے وہ یہ عطا کیا یہی وجہ ہے کہ جس ٹاؤن میں آپ گئے ہیں وہاں پر لوگوں کا منظر دیدنی تھا اور انشاءاللہ سب کی اجتماعی ملاقات اجتماعی پیغام تین فروری کو ہوگا آپ تمام حضرات کو اس کے لیے خصوصی دعوت بھی ہے اور میں کیولا فیر صاحب کیونکہ یہ ورکنگ ڈے ہے اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ پروگرام جہاں وہ لمبا ہو اس کے بعد کیولا علماء اکرام بھی تشریف فرما ہیں کیولا فیر صاحب جسات علماء کی بھی ایک نشست ہوگی اور آپ تمام حضرات کے لیے صاحب خانہ کی جانب سے لنگر کا اعتمام بھی کیا گیا ہے لیکن ابن پیش صاحب کے ملفوزات سے پہلے میں چاہوں گا برادر طریقت پیر طریقت حضرت علامہ خلیفہ پیر محمد نواز ہزاروی صاحب دامت برکاتم العالیہ جب بھی آپ حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے تھے آپ کے دینی طرف ہمیشہ علامہ نواز ہزاروی ان کی منقبت ان کا انداز میں چاہوں گا کہ اپنا پیغام بھی دیں اور اس وہ جو حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی مجلس کی رونک اور نور منقبت کی صورت میں اور ایک کیفیت کی والی ہوتی تھی اس کا بھی ایک جلگ آپ ہمیں دیں تاکہ قرآنی یادیں تازہ ہو جائیں پھلے میسیج دیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم وہ کچھ ہے جو مرحب سکتے ہیں نحمد و نسلیم و نسلیم و علیہ رسول کریم اما عباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولائکہم المحتدون صدق اللہ مولانا العزویم ان اللہ و ملائکہ توی صلونا علا النبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ و سلیمو تسلیمہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ پیر کامل سورت زلیلہ یعنی دید پیرے دیدے کبریا پیر ماں یعنی دیدے کبریا یعنی دیدے کبریا یعنی دیدے کبریا سورت مزہر زلیلہ سیرت و اسوہ مصطفی پیر صدیقی صاحب حسن و جمال مرشد قلب و روح و خشک سال شیخ العالم نائب غوث الورا سب ہو شیخ العالم نائب غوث الورا سالک راں پیشوا مقتدا ملتی صدیق اترام و اتشام خوشبوئی حضور شیخ العالم سب ہو شیخ العالم جانشین حضور شیخ العالم سیدی پیر ڈاکٹر سلطان العرفین سدیقی اللہ ذری داماد برکاتم اللہ علیہ محتشن مبارسین محراب و ممبر نائی دیدے کبریا نسمتوں کا نور رکھنے والے خوش نصیب ساتھیوں بڑا ہی سوانہ موسم ہے سوانہ موسم روزانہ نہیں ملتا یہ کوئی کرمہ والا وجود ہوتا ہے اور وجود بھی ایسا جس کے پیچھے وجود باجود کوئی ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ نائبین اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جہاں جہاں وہ بیٹھیں اٹھیں چلیں پھریں ان کے کنیکشن درست کریں باطنی جو رکاوٹیں گراوٹیں ملاوٹیں ہیں ان کو اٹھائیں اندر جو زنگ لگ چکا ہے وہ مٹا کر ان کو ملنگ بنائیں ان کو کوئی ڈان سکھائیں ان کو کوئی آنگ بتائیں ان پر کوئی رنگ چڑھائیں یہی وجہ ہے کہ کسی کامل نائب کا نائب جہاں بیٹھ جائے سینہ مدینہ بنتے دیر نہیں لگتی سینہ مدینہ بنتے پوچھی ہوا سے بول اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو روح کی تراوت سے پوچھو رکت سے پوچھو کیفیت سے پوچھو اس تھوڑے سے وقت میں تنائی میں بیٹھ کے رو بھی جائیں وہ اندر والی دنیا میں اتنی تراوت نہیں آتی اتنی حلاوت نہیں آتی اتنی کیفیت نہیں آتی اتنی محبت نہیں آتی اتنی عشقی جلانی نہیں آتی اتنی محبت کی خزان والے موسم ہیں یہ یاد رکھو خزان کے موسم جا رہے ہیں جن میں ایسے وجود کا ملنا بڑا مشکل ہے قریب جاؤ تو پتہ لگتا ہے فرادی ہے بزنس مین ہے تعویز فروش ہے لٹیرہ ہے چکر مکر میں لوگوں کو طریقت کے رنگ میں لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے خدا کے بندوں ایسے وقت میں اتنی پر اثر ظاہر باطن سے روشن وجود اور تاہید شدہ کوئی ہستی ملے بیٹھا ہزوں کے لیے میں لگائی ہزے جدی surfaces جدیرہ یید ہے مجھے آگے نہ جانے انہوں نے کتنے نائبین بنائے نہ جانے انہوں نے کس قدر اللہ کو راضی کیا ہے نبی پاک کو اتنا راضی خوش کیا ہے کہ انہی بارگاہ سے میں ایک وجود اٹھا ایک وجود اٹھا سابزادے کی عصیت میں انگلینڈ میں وہ تشریف لائے تھے لیکن جب آپ دنیا سے جانے لگے تو شیخ العالم کا خوبصورت لبن لے گا دنیا سے تشریف لے گا سنتالیس سائج سے زائد عرصہ برطانیہ میں بسر کیا میں بارسینے بہراب و ممبر سے گزارش کرتا تو ذرہ توجہ کریں آج ہم جو اپنی استطاعت کے مطابق مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس جید عالم دین جامع معقول و منخول اور محدث عاظم پاکستان کا شاگر جید عالم دین علماء کا سردار حضور شیخ العالم سیدی ہیں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ جمعہ ہم حضور شیخ العالم کے نام کریں کیا حق نہیں بنتا ہر لوگ اپنی ورمی پارٹی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کا خیال نہیں رکھیں گے حق نہیں بنتا سینئر طریب وہ موجود ہے اپنے برطانیہ میں جنہوں نے آ کر ایسی جوت لگائی ہے انہی ممبروں پہ وہ بیٹھے ہیں انہی مجلسوں میں وہ آئے ہیں آئی انہوں نے خطبے سنائے ہیں انہوں نے اپنے خطبوں سے اپنی ذات نہیں بنوائی بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے خطبی سنائے ہیں انہوں نے اپنی پارқی نہیں رکھیں گے انہیں گے انہوں نے دوسیا موالو quatro مل кровانے پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں موسیقا 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 ہزار ہاں لوگوں کو ان کو زاکر بنا دیا ہے اور وہی وہی رنگ اور وہی محبت کے سنسلے جاری ہیں تیس فروری کو ساتھیوں ہم نے اپنے موسن کے حضور حاضر ہونا اپنی حقیدت پیش کر گئی ہے احسان فرورشی اچھی نہیں ہمیں ظاہری جو فانی نعمتیں ملنے کا سبب جو بابا بنا ہے یا بابی ولی ہے اس کے ساتھ بھی ملوائی نہیں کرنا